اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل تو کیسے ہاں آپ سب آئی ہو باپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور لائف کو بہت زیادہ انجوائی کر رہی ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ملتانی میٹی سے بننے والا ہے ایک ایسا فیشل شیئر کروں گی جو آپ کی سکن کو وائٹ کر دے گا برائٹ کر دے گا اور دیفنیٹلی ٹائٹ کر دے گا تو صرف دو ہی سٹپس میں آپ کو گھر بیٹھے جو ہے وہ پالر والی لکھ مل جائے گی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پڑھنی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے سارے نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہیں تو اس ٹرائیوینڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کرنی ہوگی کلینزنگ اور کلینزنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ایک ٹماتر لے لینا ہے اور ٹماتر جو ہے وہ آپ نے جوسی لینا ہے جس میں بہت زیادہ رس ہو یہاں پر میں نے ٹماتر کو بیچ میں سے کٹ لگا لیا ہے اور کٹ لگانے کے بعد آپ نے بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا اور کٹ لگا لینے ہے تاکہ اس کا رس جو ہے وہ اچھی طرح سے نکل سکے اس کے بعد میں نے یہاں پر لے لیا ہے شہد اور شہد میں ڈپ کر کے میں اپنے فیس پر اور اپنے ہاتھوں پر اس کی کلنزنگ کروں گی اسی طرح سے جس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے کرنی ہے شہد ویسے بھی ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہماری سکن پر جتنی بھی ٹائننگ ہوتی ہے اس کو ریموف کرتا ہے اور اگر ہماری سکن پر کسی بھی قسم کی نمی ہے تو یہ اس کو بھی کھینس لیتا ہے ہماری سکن پر ایک خاص کلو پیدا کرتا ہے تو کلنزنگ جو ہے وہ آپ نے بہت اچھا سے کرنی ہے تو کلنزنگ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سکن جو ہے وہ صاف ہو جائے گی اور آپ کے جو فیس پیک کے ریزلٹ ہے وہ بہت ہی زبردست آئے گا آپ کی سکن جو ہے وہ بلکل فریش ہو جائے گی اور ٹاماتر میں بھی بہت زیادہ مقدار میں بلیچنگ پروپرٹیز موجود ہوتی ہے جو ہماری میل اور ہماری سکن پر کالے نشان کو ختم کرتی ہے تو بس آپ نے پانچ سے دس منٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں اور فیس پر کلنزنگ کرنی ہے اور کلنزنگ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں اور فیس کو پھر دھو لینا ہے آپ کسی بھی سپنج سے یا پھر پانی سے بھی واش کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم اپنا فیس پیک تیار کریں گے جو شہد بچ گیا تھا اب ہم اسی میں ہی اپنا فیس پیک تیار کریں گے یہاں پر میں نے ملتانی مٹی لے لی ہے تو ملتانی مٹی کا یہ فیس پیک اتنا زبردست ہے کہ آپ کی سکن کو چار چان لگا دے گا تو ملتانی مٹی بھی ہر قسم کی سکن کے لیے بہت مفید ہوتی ہے یعنی کہ اگر کسی کی ڈرائی سکن ہے یا پھر کسی کی اویلی سکن ہے تو دونوں کے لیے بہت مفید ہے یہاں پر میں نے ایک چمچ جو ہے شہد میں ہی ایڈ کر دیا ہے تو ملتانی مٹی ویسے بھی ہماری سکن پر جتنے بھی گردوں خوبار یا پھر ہمارے سکن پر جتنے بھی داگ دھبے ہوتے ہیں ان کو دور کرتی ہیں تو یہاں پر میں نے ایک چمچ ملتانی مٹی کا ایڈ کر دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے میں شہد کو اور ملتانی مٹی کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد کچھ اور چیزیں ایڈ کروں گی جس سے ہمارا فیس پیک جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کائنلی میرے چیلنگ کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے سارے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہے تو بہت اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد اب میں یہاں پر ایک چمچ کے برابر جو ہے ایلو ویرہ جیل استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فریش بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر مارکٹ والی یوز کی ہے اچھا تو ایلو ویرہ جیل ڈالنے کے بعد یہ تھوڑا سا بیٹر جو ہے پتہ ہو جائے گا لیکن آپ نے بالکل بھی کپرانا نہیں ہے اس میں کچھ اور چیزیں ایٹ کریں گے جس سے یہ دوبارہ اپنی اس کی حالت میں آجائے گا تو ایلو ویرہ جیل ڈالنے کے بعد آپ نے پھر سے بہت اچھے سے مکسنگ کرنی ہے تو مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر دو چھٹکی کے برابر جو ہے گھر کی فریش ہلدی ایٹ کرنی ہے اور اگر آپ کے پاس حلدی موجود نہیں ہے یعنی کہ فریش موجود نہیں ہے تو آپ مارکٹ والی بھی یوز کر سکتے ہیں تو حلدی ڈالنے کے بعد آپ نے پھر سے بہت اچھے سے مکسنگ کرنی ہے تو حلدی ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سکن جو ہے وہ خاص لوگ پیدا کرے گی اور آپ کی سکن جو ہے وہ چمک نہ سٹارٹ ہو جائے گی تو بہت اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد جو ہے اب میں یہاں پر ایک چمچ کے برابر اور اس میں بیسن ایٹ کر دوں گی تو بیسن کا ایک چمچ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ ہمارا فیس پیک اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اور یہ سمودھ سا اور فائن سا پیس بھی بن جائے گا تو ایک چمچ بیسن ڈالنے کے بعد آپ نے پھر سے بہت اچھے سے مکسنگ کرنی ہے تو بیسن جو ہے وہ ہماری سکن پر کلنزر کا کام دے گا ہماری سکن کو ینگ دکھائے گا ہماری سکن کو فریش کرے گا اور اگر ہماری سکن پر ایکسٹرا بال ہے تو یہ اس کو بھی ریموف کرے گا اور اس فیس پیک میں جو ہم نے ملتانی مٹی ایٹ کی ہے وہ بھی ہماری سکن کے لیے بہت زبردست ہوتی ہے اور ہماری سکن پر جتنا بھی ایکسٹرا اوئل ہوتا ہے اس کو سک کر لیتی ہے اور ہماری سکن پر اگر کل محاصل ہوتے ہیں تو اس کو بھی کم کرتی ہے اور ملتانی مٹی تو ویسے بھی رنگت نکارنے میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے تو بہت اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اسے اپلائے کریں گے اور اپلائے ہم اس طرح سے کرنے کے یہاں پر جو ہم نے ٹرماتر کے دو ٹکڑے کیے تھے ان میں سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ دوبارہ سے یوز کرنا ہے اور اس میں دوبارہ سے کٹ لگا لینے ہیں تو اس کا جو جوس نکلا تھا اسی ٹکڑے کے ساتھ جو ہے آپ نے ملتانی مٹی کو ڈپ کر کے اپنے ہاتھوں پر اور فیس پر اپلائے کرنا ہے تاکہ ملتانی مٹی کا یہ فیس پیک اور ٹرماتر کا جوس مل کر جو ہے وہ ہماری سکن پر گلوئی سا ایفیکٹ دے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دس منٹ تک اسے ڈرائے ہونے دینا ہے اور ڈرائے ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اسے پانی سے واش کر لینا ہے تو یقین کریں کہ آپ کو گھر میں بیٹے ہی پالر والی لکھ مل جائے گی آپ کا جو ہے وہ مینی فیشل ہو جائے گا تو گھر پر ہی آپ کو جو ہے تو آپ نے اس ریمیڈی کو یوز کر کے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو اس ریمیڈی کا کتنا فائدہ ہوا آپ اسے شادی میں جانے سے کچھ دیر پہلے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے تو آپ اسے ہفتے میں دو بار بھی یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ سو آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کردیں بیل آئیکن کو پریس کردیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے سارے نوٹفیکشن آپ کو وقت پر ملتے رہیں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ